موسلم سماج کی لوگوں نے کعوال لا رہے لوگوں پر پھولوں کی برسات کی ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ دیش کی راجدہنی دلی میں ہندو مسلم ایکتا کی مثال دیکھنے گمیلی ہے وہیں سابن کے دوسرے سومبار کو پھولوی دلی کے ساستری پارک ایریا میں مسلم سماج کے تمام لوگوں نے سب بھکت کعوالیوں پر پھول برسائے ہیں وہیں گلاب کا پھول دے کر کے ان کا سواگت کیا اور یہ دیکھ کعوالیے بھی خوص نجرائے ہیں جہاں پوری بھی دلی کے ساستری پارک کے علاقے میں سومبار کو مسلم سمدائے کی لوگوں نے کعوالیوں کا سواگت پھولوں سے کیا ہے تو وہیں پھولوں کی بارس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سڑک سے گجر رہے کعوالیوں کو گلاب کے پھول مہنٹ کیے ہیں وہیں سادراج لے کے ساستری پارک کے روڈ پر یہ خوبصورت نجارہ دیکھا گیا ہے وہیں مسلم سماج کے سیکنوں لوگوں نے ساستری پارک روڈ پر صرف بھکت کعوالیوں پر پھول برسا کی تو انہیں گلاب کے پھول بھیٹ کر کے سب کامناہ دی گئیں اور مسلم سماج کے عورتیں بھی کعوال لہ رہی تھیں اور عورتوں کے ساس ناشتے جھومتے دیکھے گئے ہیں جہاں موقع پر آم آدمی پارٹی کے منونیت پورب نگم پارسد حبیب علحسن نے کہا ہے کہ ہم سب سے پہلے ہندوستانی ہیں اس لیے ہم سبھی تیوار چاہے ہندو کے تیوار ہوں یا مسلمی یا سکھ کے عیسائی سبھی آپس میں مل جل کر کے ان تیواروں کو مناتے ہیں سنے منونیت پورب نگم پارسد حبیب علحسن کو ترسیدہ نیجد یہ ہے کہ ہم لوگ اخند بھارت میں رہتے ہیں اور ہمارے خراب بننا چاہتے ہیں جیسی ساون کا ماس آتا ہے اور کعوال کے لوگ نکلتے ہیں کعوال لوگ لینے جاتے ہیں دلی آگمن پر ہم لوگ ان کا حمیتر شواغل کرتے ہیں کئی صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس بار بھی ہم نے اسی کڑی کے اندر اس بار کعبڑیوں کا دلی آگون پر شواغل کرتے ہیں سواغت تو اس بار پھول ڈالے گئے پھول ہوگی برشہ کی گئی پش برشہ ان کے پر کی گئی مالائیں ڈالی گئی ہیں اور پانی پلایا گیا مگر یہ سب سواغت نہیں ہے یہ آپسی بھائی چارے کا ایک وہ ہے میچس ہے جو ایک میچس کنبے یہ ہوتا ہے کہ چاہے کوئی بھی توہار ہو ہم لوگ الگ نہیں ہیں بھارت برش بھارت جو ہے وہ سبی دھرموں کے لیے اور ایک اتنڈ بھارت کی یہی اصلی جھلک ہے جو آپ نے آج شاہتی بھارک میں دیکھتے ہیں بھائی چارے کا ہم سندیش دینا ہے ہندو مسلم سیکھ عشائی کا کوئی سبھی تیبار ہو ہندو کا تیبار ہو یا مسلمان کا تیبار ہو سیکھ عشائی کا کوئی سبھی تیبار ہو بھائی چارے کا تیبار ہو یہ تو ہم سب ایک ہی ہیں لیکن راج دیتا ہے دلی سی آریف خان کی ریپورٹ